دوستو ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مکیش امبانی کا نام تو انڈیا کا لگ بھگ ہر انسان جانتا ہے فوربز میکزین اور بلومبرگ کے مطابق مکیش امبانی دنیا کے دس میں سب سے امیر انسان ہے مکیش امبانی پچھلے دس سالوں سے انڈیا کے سب سے امیر انسان لگاتار بنے ہوئے ہیں اور اب انڈیا ہی نہیں مکیش امبانی ایشیا کے بھی سب سے امیر انسان بن چکے ہیں ایشیا کے سب سے امیر انسان بننے کے لیے مکیش امبانی نے علی بابا کے فاؤنڈل جیک ماں کو پیچھے چھوڑا ہے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا مہادوئی جہاں چائنا جاپان ساؤتھ کوریا یو اے ای اور سنگاپور جیسے کافی ڈیولپڈ اور کافی امیر دیش ہیں لیکن ان کسی بھی دیش میں مکیش امبانی سے امیر انسان نہیں ہے 2019 میں جب زیادر بلینئرز کی سمپتی گھٹی تھی تب بھی مکیش امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورث میں سیونٹین بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے یعنی مکیش امبانی کی نیٹ ورث میں لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے کیول 2019 میں ہی بڑھے ہیں فیلحال مکیش امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورث سسٹی ون بلین ڈالرز یعنی کی لگ بگ چار لاکھ چوتیس ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اور اسی وجہ سے یہ دنیا کے دسویں سب سے امیر انسان ہیں مکیش امبانی کا بیجنس ہر سال لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ نے بھی یہ سوال ضرور سوچا ہوگا کہ بھارتی امیروں کی لسٹ میں دس سالوں سے لگاتار ٹوپ پر رہنے والے مکیش امبانی آخر اتنے امیر کیسے بنے اور ان کی کمائی کا مین سورس کیا ہے مکیش امبانی کا جنم دیرو بھائی امبانی اور کوکلہ بین امبانی کے گھر 19 اپریل 1957 میں ادن شہر یمن میں ہوا تھا دیرو بھائی امبانی اپنا بیجنس کرنا چاہتے تھے اس لئے 1958 میں وہ یمن چھوڑ کر انڈیا واپس آگے دیرو بھائی نے ممبائی میں کپڑے اور مسالے کا بیجنس سٹارٹ کیا شروعات میں دیرو بھائی نے کپڑے بنانے والے دھاگے کا پروڈکشن سٹارٹ کیا دھاگے کی سپلائی کپڑے بنانے والی کمپنی کو کی جاتی تھی بعد میں دیرو بھائی نے خود ہی کپڑے بنانے بھی سٹارٹ کر دیا 1966 میں اپنی پہلی فیکٹری انہوں نے سٹارٹ کی اور کمپنی کا نام ویمل رکھا جس کا نام بعد میں بدل کر only ویمل ہو گیا دیرو بھائی اپنے بزنس میں کافی سکسیسفل رہے اور ویمل ایک برانڈ بن گیا ریلائنس انڈسکریز کا پہلا آفیس 350 سکوائر فٹ کی جگہ میں بنائے گیا تھا جس میں کیول ایک ٹیبل تین کرسیاں اور ایک ٹیلی فون تھا دیرو بھائی اپنے بزنس میں لگے رہے اور مکیش امبانی کو پڑھاتے رہے مکیش امبانی کا بچپن اور سکول لائف ایک میڈل کلاس فیملی میں بیتی تھی ان کے پیتا کا بزنس کافی اچھا تو چل رہا تھا پر وہ اتنے بڑے بزنس میں نہیں بن پائے تھے مکیش امبانی نے اپنی سکولنگ ہل گرانچ ہائی سکولنگ سے پوری کی سکولنگ کے بعد مکیش امبانی نے پولیسٹر فیلمنڈ دھاگے کو بنانے کا لائسنس مل گیا 1980 سے پہلے پولیسٹر دھاگے کا پروڈکشن کیول گورنمنٹ کی سستہ ہی کر سکتی تھی 1980 میں اندرہ گاندھی سرکار نے پولیسٹر فیلمنڈ دھاگے کا پروڈکشن پرائیوٹ سیکٹر کو دینے کا فیصلہ کیا لائسنس ملنے کے لیے دیرو بھائی امبانی نے آویدن کیا ٹاٹا اور بیرلا نے بھی لائسنس کے لیے آویدن کیا تھا باقی کامپیٹیٹرز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دیرو بھائی امبانی نے لائسنس حاصل کر لیا اس لائسنس کو ملنے کے بعد دیرو بھائی امبانی نے پولیسٹر فیلمنڈ دھاگے کو بنانے کے لیے پاتال گنگا رائیگر مہراسٹر میں منفیکچرنگ پلانٹ لگایا پلانٹ لگانے کے بعد دیرو بھائی امبانی نے مکیش امبانی کو سٹین فورڈ یونیورسٹری سے واپس بلا لیا اور مکیش کو اپنی امبانی کی پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑی اس طرح سے چوبیس سال کی عمر میں مکیش امبانی نے ریلائنس انڈسٹریز میں اپنے کریئر کی سٹارٹنگ کی انڈسٹری میں آنے کے بعد مکیش امبانی راسک بھائی میسوانی کے انڈر میں کام کرنے لگے کچھ دن کام کرنے کے بعد دیرو بھائی نے مکیش امبانی کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی پوری آزادی دے دی کوئی بھی فیصلہ لینا ہو مکیش امبانی کے فادروں سے صلاح ضرور لیتے تھے مکیش امبانی کے پوری آزادی سے کام کرنے کا فائدہ ریلائنس انڈسٹریز کو ملا 1985 میں راسکہ بھائی کی موت کے بعد پالسٹر فلمنڈ دھاگے کے پلانٹ کی پوری ذمہ داری مکیش امبانی کے کندے پر آگئی انہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھا 1985 میں ہی کمپنی کا نام ریلائنس ٹیکسٹائل انڈسٹریز لیمیٹڈ سے بدل کر ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کر دیا گیا 1986 میں امبانی پریوار کو ایک بڑا جھٹکہ تب لگا جب دیرو بھائی امبانی کو برین سٹروک سے گزرنا پڑا برین سٹروک کے بعد کمپنی کی ساری ذمہ داری مکیش اور ان کے بھائی انیل امبانی کے کندھوں پر آگئی لیکن دونوں بھائیوں نے ذمہ داری کو کافی اچھے سے نبھایا برین سٹروک کے بعد مہینوں ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہنے کے بعد دیرو بھائی امبانی بچ تو گئے پر ان کا رائٹ ہینڈ پریلائزڈ ہو گیا ان کا رائٹ ہینڈ پریلائزڈ ہونے کے بعد مکیش ہمبانی اپنے فادر کا رائٹ ہینڈ بن گئے مکیش ہمبانی نے نہ صرف اپنے فادر کے موجودہ بجنس کو سنبھالا بلکہ ریلائنس انڈسٹریز کے اندر کئی اور نئے بجنس پلان لے کر آئے اور ریلائنس انڈسٹریز آگے کیوں اور بڑھتی گئی 1991 میں مکیش ہمبانی نے پیٹرو کیمیکل پلانٹ استعبیت کیا انڈیا میں یہ پلانٹ لگنے کے بعد 1996 ریلائنس انڈسٹریز کے لئے کافی امپورٹن رہا اسی سال انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی اس اینڈ پی نے ریلائنس انڈسٹریز کو بی بی پلس ریٹنگ دی اور موڈیز نے بی اے اے تھری ریٹنگ دی ٹیکس ٹائل پولیسٹر فیلیمنٹ یارن اور پیٹرو کیمیکل کے سکسیسفل بیجنس کے بعد ریلائنس انڈسٹریز نے کئی سارے اور بھی بیجنس سٹارٹ کیے 1995 میں کمپنی نے امریکن کمپنی نائنیکس کے ساتھ مل کر ریلائنس ٹیلیکوم کی سٹارٹنگ کی 1998 میں LPG کے فیلڈ میں قدم رکھا اور ریلائنس گیس کے نام سے رسوئی گیس کمپنی کی سٹارٹنگ کی 1998 سے 2002 کے بیچ ہی گجرات کے جامنگر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوا کئی سارے فیلڈ میں اترنے اور سکسیسفل ہونے کے ساتھ ریلائنس انڈسٹریز کی سمپتی بھی بڑھتی رہی 2002 میں دیروبہ امبانی کی برین سٹروک کی وجہ سے موت ہو گئی پیتہ کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں سمپتی کو لے کر ویواد ہو گیا ان دونوں کے ویواد سے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان جھلنا پڑا ان دونوں بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کی ماں کوکیلا بین آ گیا ہی ریلائنس انڈسٹریز کا دو حصوں میں بٹوارہ ہو گیا مکیش امبانی کے حصے میں ریلائنس انڈسٹریز اور ریلائنس پیٹرو کیمیکل کارپریشن آ گیا بٹوارے کے بعد مکیش امبانی نے ایک نئی شروعات کی اور اپنے بجنس کو نئے طریقے سے آگے بڑھانے سٹارٹ کیا مکیش امبانی کے حصے میں آئی جام نگر پیٹرولیوم ریفائنری دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیوم ریفائنری بن گئی ہے اس کی ایبیلٹی 12,24,000 بیرل پر ڈے کی ہے مکیش امبانی کی کمائی کا مین سورس جام نگر پیٹرولیوم ریفائنری ہے 2006 میں ریلائنس انڈسٹریز نے ریٹیل مارکٹ میں بھی قدم رکھا ریلائنس ریٹیل برانڈ نام کے اندر پورے دیش میں شاپنگ سنٹر سٹارٹ کیا ریلائنس ریٹیل میں ریلائنس فریش اسٹور کافی مشہور ہوا ریلائنس ریٹیل کے پندرہ سو سے زیادہ اسٹور پورے انڈیا میں ہیں اور اس کے مین سورس ریلائنس فریش، ریلائنس ٹرنڈ، ریلائنس ڈیجٹل، ریلائنس فوٹپرنٹ ایٹ سیکٹرہ ہیں ریلائنس ریٹیل کی سالانہ ریونیو لگ بھاگ دو سو ارب روپے ہے 2010 میں انفو کام براؤڈ بینڈ کمپنی کا دھگران کرنے کے بعد ریلائنس نے براؤڈ بینڈ سروس بھی سٹارٹ کی 2016 ٹیلیکوم سیکٹر کے لیے ایک بہت ہی چینجنگ ایر ثابت ہوا اس سال ریلائنس انڈسٹریز نے اپنا ٹیلیکوم سروس ریلائنس جیو سٹارٹ کیا اور پورے انڈیا کی ٹیلیکوم انڈسٹری کو تحس نحس کر ڈالا ریلائنس نے اسی سال لائف برانڈ نام سے اپنا موبائل فون بھی لانچ کیا 2016 میں لائف سب سے زیادہ برکنے والے موبائل برانڈ میں تیسرے نمبر پر تھا ریلائنس جیو کے ٹیلیکوم سیکٹر میں آتے ہی اس نے بازار کو پوری طرح سے بدل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی سبھی ٹیلیکوم کمپنیوں کا مقابلے سب سے زیادہ کسٹمرز ریلائنس جیو کے بن گئے تین سال میں ہی جیو نمبر ون ٹیلیکوم کمپنی بن گئی اور جیو نے 35 کروڑ سے زیادہ کسٹمرز بنا لیے 2019 میں جیو نے لگبھا 11,689 کروڑ روپے کا ریونیو جنریٹ کیا ریلائنس انڈسٹریز میڈیا فلم اور میوزک انڈسٹری میں بھی ایکٹیو ہے میڈیا میں ریلائنس انڈسٹریز کے پاس نیٹورک 18 ہے اور نیٹورک 18 کے انڈر میں کئی مین چینل اور چینل نیٹورکس ہیں جیسے ہسٹری ٹیوی 18, ویاکوم نیٹورک, اے پلس ای نیٹورک, ای ٹیوی نیٹورک اور کلاز ٹیوی ہے کلاز ٹیوی کے ساتھ مل کر ریلائنس کا موبائل ٹیوی ایپ بھی لانچ ہو چکا ہے فلم میں ریلائنس انڈسٹریز ایروز انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر فلم کنٹینٹ پروڈیوز کرتا ہے میوزک انڈسٹریز میں ریلائنس انڈسٹریز کے پاس ریلائنس میوزک نام کی کمپنی ہے سپورٹس میں ریلائنس انڈسٹریز کے پاس آئی پیل کی سکسیسپول ٹیمز میں سے ایک مومبائی انڈیا سے ریلائنس انڈسٹریز میں ایمپلائمنٹس کی ٹوٹل سنکھیا 1,88,000 ہے جن میں سے 30,000 پرمنٹ ایمپلائی ہیں اور باقی کے 1,58,000 ٹیمپریری ایمپلائی ہیں ہم نے آپ کو جتنی کمپنیز بتائی ہیں ان سب کو ملا کر موکرش انڈسٹریز کے اندر لگ بھگ 160 کمپنیاں اور 7 ایسوسییٹ کمپنیز ہیں آج شاید ہی کوئی ایسا فیلڈ ہے جس میں ریلائنس انڈسٹریز نہیں ہیں آنے والے دنوں میں ریلائنس انڈسٹریز جیو فائبر, ٹی وی سٹریمنگ سرویس اور ای کامرس کے فیلڈ میں بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے والی ہیں ریلائنس انڈسٹریز میں امبانی پریوار کے پاس 46.32% حصے داری ہیں اور باقی 53.68% حصے داری دوسرے شیئر ہولڈرز کی ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے مین شیئر ہولڈر میں لائف انشورنس کمپنی آف انڈیا ہے جس کی حصے داری 7.98% ہے ریلائنس انڈسٹریز کی کل کمائی میں 76% ریونیو, ریفائننگ 19% ریونیو, پیٹرو کیمیکل اور 2% اوائل اور گیس اور باقی کا 3% دوسرے کمپنیز کی حصے داری ہے سیلری کے نام پر مکش امبانی 2008 سے سالانہ 15 کروڑ روپے لیتے ہیں پر کمپنی میں اپنی حصے داری کی وجہ سے ہی وہ انڈیا اور ایشیا کے سب سے امیر انسان ہیں ریلائنس انڈسٹریز کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس نے کوئی نئی خوج کی اور مارکٹ کو بدل دیا جیسے کی ایمیزون, اپل یا ادھر کمپنیز لیکن نئی خوج اور نئی ٹیکنیک کو وقصد کرنے کے بجائے ریلائنس نے ہمیشہ سے ہی پہلے سے اسٹیبلیشڈ فیلڈ میں ہی اپنے پیر جمع ہیں ان سب کے بوجود ریلائنس انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ریلائنس انڈسٹریز کے کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ مکیش امبانی کا ہی ہے مکیش امبانی صحیح سمیہ پر صحیح فیصلے لے کر اپنے مقصد میں زیادہ تار ٹائم کامیاب رہے اور آج انڈیا ہی نہیں ایشیا کے سب سے امیر انسان اور دنیا کے دسویں سب سے امیر انسان بن چکے ہیں تو دوستوں اب آپ کو پتا چل گیا کہ کس طریقے سے مکیش امبانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے